حکومت کا عوام کو بڑا ریلیف پیٹرولی مستواتی خیمتوں میں بڑی کمی کر دی وزارت خزانہ نے بازاتہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا نئی خیمتوں کا اطلاق آئندہ پندنہ روز کے لیے ہوگا سپریم کورٹ میں نیت رامیم کیس کی آدھ سماعت ہوگی چیف جیسٹس کیس سربراہی میں پانچ رکلی لارچبین سماعت کرے گا عدالت بانی پیٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم دے رکھا ہے عدالت وفاق اور پنجاب حکومت کو بانی پیٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے حاضر یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی بانی پیٹی آئی سے ایڈیالا جیل میں وکلا خواجہ حارس اور انتظار پنجو تھا کی ملاقات کیس کی سماعت پر تیاری کی خیمت بختنخواہ میں طویل لوڈ شیڈنگ پر علیہ بین گنڈا پور برہم پیسکو کے سارے گرر سٹیشن اور بچلے سسٹم کو ٹیک آور کرنے کی دھمکی وفاق کو لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی کر کے آج شیڈیول جاری کرنے کے ڈیڈ لائن بچھلے بندش میں کمی نہ ہوئی تو پشاوہ الیکٹرک جا کر خوش شیڈیول جاری کروں گا وزیراعلا کے پی علی ایمین گنڈا پور بانی پیٹی آئی کو عدالت سے ریلیف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس میں زمانت منظور اسلام آباد ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا بانی پیٹی آئی کو 10 لاکھ روپے کے زمانتی بچل کے جمع کرانے کا حکم ٹیوف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تاریخ محمود جہانگیری پر مشتمل ڈیویشن بینچری فیصلہ محفوظ کیا تھا ان کا لیڈر رو رہا ہے رو رہا ہے رو رہا ہے مجھے نکالو 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 اس لیے بھے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے یہ حقیقی ازادی نہیں یہ تاریخ ازادی نہیں یہ لیڈر کا رونا دونا بند کرنا ہے کچھ سامنے دکھانا ہے کچھ پیچھے کچھ اور کرنا ہے یہ ہے ان کی سیاست پاکستان پیپلز پارٹی اس گالنگلوچ کی سیاست کو اس نفرت اور تقسیم کی سیاست کو اس دیشتگردی کی سیاست کو اوپوزیشن جانتی ہے کس کے پاو پکڑنے ہیں اسی لیے سیاستدانوں سے بات نہیں کرتے اوپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے مداخلت نہ کرو اور انہی کے پاو پکڑ رہے ہیں اگر یہ نو مئی کی معافی مانگنے کو تیار نہیں تو ان کا رونا دھونا جاری رہے گا ان کا لیڈر ایک رات جیل میں گزار کر اتنا گھبرایا کہ اعلان جنگ کر دیا ان کا لیڈر رو رہا ہے کہ مجھے نکالو یہ اس کو خوش کردے کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں بلاول بھٹو نے قوم اسمبلی میں اوپوزیشن پر تنخید کے تیر چلا دیے مزمت کرتے ہیں اور یہ دیکھیں مزمتیں بھی بہت ہو گئی ہیں اب ان کو اگر سخت جواب دینا پڑ رہا ہے تو ہم سخت جواب دیں گے جس طریقے سے پاجاسب نے استعمال کی ہے اور آج بلاول نے استعمال کی ہے تو یہ کنٹینیو کرتا ہے اور ہم بار بار کہتے رہے ہیں سپیکر کو کہ آپ اپنا رول پلے کریں ان کو اس طرح کسے وہ ہم کرتے لیکن یہ غیر جمہوری لوگیں اور یہ ہارے ہوئے لوگیں اس لیے یہ ایسے ہی کرنا چاہتے ہیں فارم سنتالی سے جیتے ہوئے بلاول نے اسمبلی میں تقریر کی بلاول نے انتہائی غیر پارلیمانی الفاظ کا استعمال کیا بلاول جمہوریت کی باتیں برائے نام کرتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی باریسٹے گوھر خان کی میڈیا سے گفتگو بلاول بھٹو نے اپوزیشن ارکان کو غلط الفاظ سے پکارا بلاول بھٹو کے الفاظ کے مضامت کرتے ہیں ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ان کا مقابلہ کریں گے ڈیپٹی سپیکر نے پیپس پارٹی نمائندے کی حیثیت سے اجلاس چلایا آمیر ڈوگر کی میڈیا ٹاک اثرناو الیکشن ہو حکومت مصطافی ہو جائے میرے خیال میں حکومت ہے ہی نہیں یہ انتہائی کمزور اسمجلی ہے اور حکومت بھی میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی اکثریت ملک پر حکومت کر رہی ہے بس تو کچھ لوگوں کو اچھے شمان مناسب مل گئے ہیں اس کو انجائے کرتے رہیں گے باقی کچھ نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں تھی ہم سیاسی لوگ ہیں مذاکرات سے بھی انکار نہیں کریں گے اور مذاکرات کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو اس کی بھی حسنہ افضائی کریں گے مولانا فضل الرحمان کیا حکومت سے مصطافی ہونے کا مطالبہ انتخابات اثر نو ہونے چاہیے اسٹیبرشمنٹ انتخابات سے دور رہے ملک میں حکومت ہے ہی نہیں کچھ لوگوں کو احدے مل گئے ہیں وہ انجوائی کرتے رہیں گے یہ انتہائی کمزور اسیمبلی ہے موجودہ حالات میں حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی پیپس پارٹی کو جس دن پریشانی ہوئی حکومت کے لیے مسئلہ ہوگا کوئی اور ہوتا کون ہے مجھے وزارت ازمار وزارت اعلیٰ کی پیشکش کرے اب ہم ووڈ دیں گے تو صدر و وزیراعظم بنوں گا ہمارا بجٹ آئی ایم ایف کے ہاتھوں میں ہے کسانوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کا محاصبہ کیوں نہیں کیا جا رہا گندم و جوت تھی تو مزید کیوں مانگوائی گئی کسانوں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس کی پوچھ کچھ ہونی چاہیے جی ایو اے سربراہ کی نیوز کون فرینس امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی اہلیہ جل بائیڈن کے اساس منظر عام پر آگا ہے جو بائیڈن کے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ کی بجائے کمی ساڑھے تین لاکھ ڈالر کے مقروض بھی ہیں امریکی صدر اور ان کی اہلیہ کے کل احساس چھبیس لاکھ ڈالر سے بھی کم ہیں دوسری طرف ڈالر ٹرمپ نے جو بائیڈن کے جانب سے مباحثے کی دعوت بھی قبول کرنی جو بائیڈن اور ٹرمپ کا پہلا انتخابی مباحثات جون جبکہ دوسرا سپتمبر میں ہوگا سلواکھے کے وزیراعظم پر قاتل آنا حملہ حملے میں روبرڈ فیکیو گو گولی لگنے سے زخمی اس اپتال منتقل کر دیا گیا روبرڈ فیکیو پر دول الحکومت براتی سالا سے تقریبا ایک سو پچاس کلومیٹر شمال مشرق میں فائننگ کی گئی حملے کے فوری بعد ایک شخص کو گرفتار کر دیا گیا روزی صدر کا روبرڈ فیکیو پر قاتل آنا حملے پر اظہار افسوس پاکستان اور چین کے درمیان سٹریٹیجیک مذاکرات کا پانچوہ روز نائب وزیراعظم اسحاق نار اور چین کے وزیر خارجہ کی مشترکہ نیوز کونفرنس چین پاکستان کے ساتھ علقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے چین اور پاکستان تذیوری راتی شراکتدار ہیں چین کی ون چائنہ پالیسی پر پاکستانی مواقف قابل تحسین ہے چینی وزیر خارجہ کی گفتگو پاکستان دوستی علاقائی اور عالمی امن و استحکام کے لئے ضروری ہے سی پیک نے پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کیا چینی نائب وزیراعظم سے مختلف موضوعات پر بات چیت عوامی ایکشن کمیٹی کا مطالبہ بڑے بھائی پاکستان نے پورا کیا معاشی مسائل کے باوجود وفاقی حکومت نے 23 ارب روپے کا تاریخی پیکج دیا کشمیریوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے آزاد کشمیر پورا امن خطہ ہے اس کی فضا کو خراب نہیں ہونے دیں گے وزیراعظم آزاد کشمیر چوہدری انوار اللہ کی مظفر آباد میں نیوز کانفرنس غزہ میں جنگ بندی اور بے گھر فلسطینیوں کی واپسی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں سالسی کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں لیکن اپنے مطالبات سے دستبرداری کسی صورت خبول نہیں اسرائیل امدادی سامانت پر حملوں سے بھی گریز نہیں کر رہا حالیہ حملوں میں ایک ملین ڈالر سے زائد کا نقصان ہوا ہے ان حالات میں لگتا ہے کہ نیتن یاہو جنگ بندی کے موڈ میں نہیں ہیں سربراہ حماس اسماعیل حانیہ کا بیان اسرائیلیہ فاسی غزہ میں بربریہ جاری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید بیاسی فلسطینی شہید شہدہ کی مجموعی تعداد 35,173 ہو گئی 89,061 فلسطینی زخمی ہیں اسرائیلی ٹینکوں، بلڈوزز اور بکتربند گاڑیوں کا جبالی اور جنوبی رفاہ میں بے گھر افراد کے مراکز کا محاصرہ چار لاکھ پچاس ہزار فلسطینی محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں رفاہ سے نقل مکانی کر گئے اسرائیل کی ناجائز ریاست کے خیام کو 74 سال مکمل ہو گئے دائم بازو کے اسرائیلی وزراء کا غزہ پر دوبارہ قبضے اور حجرت کا مطالبہ